اکثر آپ دیکھیں یہ بزرگوں کے معاملے میں کہ والد کا سایا بہت جلدی سر سے ان کے اور ان کی زندگی کے جو سارے معاملات تھے تعلیم و تربیت کے وہ کس کے ذریعے آگے پڑھے؟ ماں کے ذریعے ماں کے ذریعے آگے پڑھے ماں نے بڑا زبردست کردار نبایا حضرت خاجہ مہین الدین چشتی کے والد کا جلدی انتقال ہو گیا غریب نواز کی ماں نے تعلیم و تربیت کی اور پھر غریب نواز کی تعلیم و تربیت کے بیچ میں جب والد کا انتقال ہوا ہے تب حضرت خاجہ مہین الدین کے سر پہ گھر کی ذمہ داریاں آئیں اور غریب نواز پھر اپنے باغ کی باغبانی کرنے لگے یعنی کسانی کرنے لگے اور پھر اسی باغ میں جب حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ باغبانی کر رہے تھے تو ایک بزرگ تشریف لائے جن کا نام حضرت ابراہیم پندوزی رحمت اللہ علیہ تو وہ بزرگ تشریف لائے یہ تربیت یافتہ باشعور بچہ جو ابھی مشکل سے عمر گیارہ بارہ سال کی رہی ہوگی غریب نواز کی جب وہ بزرگ تشریف لائے تو ایک پیالے میں پانی اور تھوڑے سے انگور کے خوشے لاکر بہت ہی عدب اور احترام کے ساتھ میں اس بزرگ کے سامنے رکھے غریب نواز کس کے سامنے حضرت ابراہیم پندوزی کے سامنے کیا رکھا انگور رکھے اور پانی ان کے سامنے پیش کیا غریب نواز نے احمد اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھا اس بزرگ نے حضرت ابراہیم نے چہرے کی طرف دیکھا دعا فرمائی اور اپنی جھولی سے خوشک روٹی کا ٹکڑا حضرت مہین الدین اجمیری کو عطا فرما دی غریب نواز کو عطا فرمایا کیا وہ قورما نہیں تھا وہ نہاری نہیں تھی وہ پائے نہیں تھے وہ چانپ نہیں تھی دیکھئے بزرگوں کی جھولی میں اگر سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی ہونا تو چونکہ وہ اللہ کے ولی کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا وہ قسمت بدل دیتا ہے وہ تقدیر بدل دیتا ہے وہ دشاہ بدل دیتا ہے وہ منزل بدل دیتا ہے تو غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو جب وہ ٹکڑا دیا اور جب وہ ٹکڑا کھایا سوکھی روٹی کا ٹکڑا مہین الدین اجمیری نے تو بس دل کی دنیا بدل گئی